السلام علیکم ہم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک کلم اکیڈمی تو آج ہم بات کریں کہ ارتوگل غازی کی بارے میں وہ تمام باتیں جو شاید آپ اس کی بارے میں نہ جانتے ہو کچھ اہم باتیں تو یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تاکہ آپ جان سکے کہ میں کیا بتانے والا ہوں ارتوگل غازی کی بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا ارتوگل غازی کی ڈراما بہت جو ہے فیموس ہوا ہوا ہے یہ ڈراما ترسل ترکی کا بنائیوہ ڈراما ہے جسے پاکستان میں ان لوگوں نے نشر کی ہے اور ایک سب سے اہم باتیں میں بتاؤں گا تو اس سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹر سبسکرائب مل سکے پہلے جو میں بات کروں گا اس کی بات کیا ہے کہ ارتوگل غازی اصل میں اس کے بارے میں کیا چیز ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ آپ نہیں جانتے ہیں تو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ارتوگل غازی کا مطلب کا ہے ارتوگل جو ہے اصل میں ترکی زبان کا لفظ ہے اور یہ دو لفظوں سے مل کر بنائے ہیں ار ارتوگل سے ٹھیک ہے ار کے مطلب کیا ہوتا ہے عادلی سپائی یا ہیرو کے ہے جب ارتوگل کا معنی ہے اکاپ ٹھیک ہے پرندے کے آتے ہیں جو کہ بہت مضبور شکاری پرندے کے طور پر مشہور ہے کیونکہ یہ ترکیہ کا ڈراما ہے اس لیے وہ نام بھی ترکیہ کے لحاظ سے رکھا گیا ہوگا ہے ٹھیک ہے اور ایک کچھ چیز آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے اکثر ڈرامے دیکھے ہوں گے کہ آپ کے پاکستانی چینلز پر ڈکھتے ہیں بادشاہ ہو گئے جس میں خوسم سلطان ہو گیا میرا سلطان ہو گیا اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے ڈرامے بغاوت ہو گیا اس میں آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ بادشاہ نے بہت سے ان کی لونڈیاں ہوتی ہیں اور رکھی ہوتی ہیں جس میں 5.10.15 بیویاں ہوتی ہیں اور اس میں سے ان کے آگے بچے نکلتے ہیں اور ان میں سے بادشاہ کا انتخاب ہوتا ہے لیکن اگر آپ ارتول غازی کی بات کریں تو یہ ایک اہم بات جو میں بتاؤں گا اور ہی اہم بات ہے کہ ارتول غازی کی ایک ہی بیوی جس کا نام تھا حلیمہ سلطان اور اسی حلیمہ سلطان میں سے اس کے تھے اولاد تو یہ ایک مہین چیز ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہوگی کہ ارتول غازی کی اسٹری میں ایک ہی بیوی تھی اس کا نام تھا حلیمہ سلطان اور اسی میں سے اس کے اولاد تھی تو اس کی بات کی بھی تھی اور اس کی پتائش اکرام بتائیں ارتول غازی کی بارے میں تھی وہ تھی ایک ہزار ایک سندبے کی دھائے میں اکثر آپ کو ہر کتابوں میں اختلاف ملے گا کسی نے کوئی آرڈیٹ بتائی ہوگی اور کسی نے کوئی آرڈیٹ بتائی ہوگی تو اس کے بیوی کا نام تھا ارتول غازی کی بیوی کا نام تھا حلیمہ سلطان اور اس کے والد کا نام تھا ارتوالغا سلمان شاہ اور اس کی جو وعدہ تھی وہ تھی ہائمہ خاتون اکثر آپ اگرے ڈراما میں دکھا ہوگا اور ایک دوسری چیز میں بتا ہوں گا کہ ارتوالغازی کی ٹوٹل اپیسوٹ تو آپ دیکھی رہے ہیں لیکن ٹوٹل اپیسوٹ میں سیزنز بنتے ہیں ارتوالغازی کی ٹوٹل سیزن ہے ٹوٹل پانچ سیزن ہے اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ ایک سیزن دیکھتے ہیں تو آپ کا دینی بڑھتا آپ کہتے ہیں کہ ہم دوسرا بھی دیکھیں تیسرا بھی دیکھیں ٹوٹل بھی دیکھیں اور پانچ سیزن بھی دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر سیزن کی ہسٹری بتایا جائیں تو مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ ہسٹری آپ کو بتایا جائیں تاکہ آپ اس کو دیکھیں کیونکہ یہ ہسٹری کا ڈراما ہے اور اسلام کے بارے بنائے گیا جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اسلام جو ہے اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے آپ کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو یہ ڈراما جو ہے اسلامی پانٹ و ویو سے بنائے گیا ہے تو اس کو ضرور دیکھیں فضول وقت پہ فضول چیزیں دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ اس دراما کو دیکھیں اور اسے بہتر سیکھیں کہ کیسے اس نے مضبوط جو ہے ارادے سے جو ہے کس طرح شکست دیتی کفاروں کو زیادہ سی بات ہے اس میں مکس اپ ہوتا ہے پرسٹنز بھی آتے ہیں اسے بہت سے چیزیں شامل ہوتی ہیں تو یہ اردوگاری کے بارے میں ہم بتا رہے تھے کہ اردوگازی کے بارے میں یہ چرچات ہو چاہ رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں ان کی ہر ہسٹری اور بہت ڈیپلی ہر چیز جاننی ہے تو مجھے کمنٹس کر کے بتائیں دیکھیں پڑھتے تو آپ رہتے ہی ہیں لیکن تھوڑا سا ہٹ کے بھی آج ہے کیونکہ ابھی بہت سے سٹوڈنٹس کی پرموشن ہوئی ہے اور جب تک ان کا کالیس سٹارٹ نہیں ہوگا پروپر نہیں ہوگا تو وہ ادھر ادھر ہوتے رہیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پروپر جو ہے سیزن کی ہر ایک سٹوری بتائے جائے اور آپ کو سمجھ بھی آجائے ایزی ورڈنگ بے بہت مزیدار سے تو مجھے کمنٹس کر کے بتائیں تو جب سٹڈی سٹارٹ ہوئی تو ہم دیکھ رہیں گے یہ پڑھائے کے ساتھ تھوڑا سا انجوائیمنٹ بھی ہونا چاہی اور میرے خواہ سے یہ ڈراما آپ کے لئے سب سے بیسٹ آئے گا اگر ویڈیو پسند آئیے اس کو لائک کریں آپ کو دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ واقعی دیکھا چاہتے ہیں کہ نہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ